پردھان مطین رید موڈی ساتھ مارچ کو کشمیر کا دورہ کریں گے گھاٹی آگمنٹ پر بھاج پا نے شریع نگر کی بخشی اسٹیڈیم میں اگریم بیٹھک کی ہے ساتھ مارچ کو شریع نگر کی بخشی اسٹیڈیم میں پی اے موڈی کے ریلی میں لگ بھگ سوہ لاکھ لوگوں کے شامل ہونے کے امید ہے پارٹی پر وقتہ آلتاف تھاکور کے ایڈو سال انہوں نے کہا کہ پی اے موڈی کشمیر کے لوگوں کے لیے کروڑوں روپیوں کی پریوجناہوں کا بھی انہورن کرنے والے ہیں دیکھیں بردھان مطین جی ساتھ تاریخ کو شریع نگر کی بخشی اسٹیڈیم میں ایک جن سیلاب کو سمبولت کرنے جا رہے ہیں لاکھوں کی تیزاد میں بھارتے ہیں جن تا پارٹی کے کاری کرتا اسٹیڈیم میں مہنچائیں گے اور میں آپ کی وسادت سے ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کل تک جو مختلف میڈیا ہاؤسز میں ایک بات جل رہی تھی جو مختلف وینیوز انہوں نے دیئے تھے دیش کے پردھان مطین بخشی اسٹیڈیم میں ساتھ تاریخ کو بارہ بجے لوگوں کو سمبولت کر رہے ہیں اور لوگوں کا ایک جن سیلاب ہوگا مجھے لگتا ہے کہ سرینگر کم پڑ جائے گا اتنی تعداد لوگوں کے ہوگی اور ہم یہ امید اور یقین رکھتے ہیں کچھ تو بڑے پروڈکٹس کی اناغلشن ہوگی اور پردھان منطری جی جو مو کشمیر خاص کر کشمیر کے لیے بہت بڑی سوگات لے کے آ رہے ہیں اور وہ کشمیر میں کچھ بڑے پروڈکٹس کی انہموسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے دس سال میں جو پیار انہوں نے کشمیریوں کو دے دیا ہے ہر بار انہوں نے کشمیری کے بعد کی اور آج ایک بار پھر وہ یہی کہنے آیا ہے کہ کشمیری میرے دل میں رہتا ہے کشمیر سے مجھے پیار ہے کشمیر ہندوستان کا تاج ہے اور مہا سیوک جو نرندر موڈی جی کہتا ہے وہ پھر ایک بار کشمیر کی سیوہ کرنے کے لیے یہاں بہت بڑے پروڈکٹس اور یہاں کے یوٹس کے لیے ایک اچھا پیکیج لے کر جا رہے ہیں جہاں بھارتی آجنتہ جہاں بھارتی آجنتہ پارٹی کے ایک لاکھ سے زیادہ کاری کرتا ہے اس ریلی میں حسن لے رہے ہیں وہیں جو عام لوگ ہیں ان کا ایک جنس اعلاب امٹ کیا ہے گا اور آپ دیکھیں گے سری نگر میں جگہ کم پڑ جائے گی اتنی لوگ اس ریلی میں حسن لے